السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد محترم دینی واسنائے بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اور آپ فجر کی جو دو رکعت سنت ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کو جانیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو رکعت سنت یہ دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے بہت سارے علماء نے اس حدیث کی تشریح کی ہے اور اس کی شرح میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں میں زمانے قریب کے ہمارے اور آپ کی زمانے کے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ابن عسیمن رحمہ اللہ کی شرح آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنائی گئی ہے وہاں سے لے کر قیامت تک کی جتنی چیزیں ہیں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جب سے دنیا بنائی گئے وہاں سے لے کر قیامت تک کی جتنی چیزیں ہیں جتنی قیمتی چیزیں ہیں سونا ہو چاہ دیو ہماری نظر میں قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا کی وہ آپ تصور کر لیجئے سونا چاندی قیمتے سے قیمتی چیز اہدہ منصب دنیا کا اہدہ منصب اور محلات آلی شان بنگلے آلی شان گاڑیا کہتے ہیں کہ دنیا جب سے بنائی گئی ہے اور قیامت تک یہ ساری قیمتی چیزوں کو آپ جمع کر لیں حاتان الرکاتانی خیر منت دنیا وما فیہا یہ فجر کی یہ دو رکا سنت ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے اللہ اکبر یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی سعادت کی بات ہے جو لوگ فجر کی نمازوں کا احتمام کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے آپ فجر میں اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے تو ہی یہ سنت آپ کو مل سکتے تب ہی یہ سنت آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا کیوں کتنی فضیلت کیوں وہ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں لِأَن الرَّقَاتِنِ بَاقِيَتَانِ یہ جو فجر کی دور کا سنت ہے وہ کیا ہے یہ باقی رہ جانے والی چیز ہے یہ باقیات سوالحات میں سے ہے وَالدُنِيَا زَائِلَةٌ اور دنیا کا کیا معاملہ ہے دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے آپ تصور کیجئے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا بہت احتمام کیا اپنی زندگی کے اندر بلکہ بہت سارے علماء نے تو کہا ہی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خصوصا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی یہ دور کا سنت یہ حالتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے سفر کی حالت میں بھی فجر کی یہ دور کا جو سنت ہے نا وہ نہیں چھوڑتے تھے اتنا احتمام متفقہ دے روایت ہے حرطہ عیسیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں لَمْ يُقُنِ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوافل کے بڑی حریص تھے نفلی جو چیزیں ہیں اس کا بہت مطلب آپ کے اندر بڑا حرص تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ فجر کی دو سنت یہ جو دو رکع سنت ہے اس کا حرص آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اتنا حرص فجر کی دو رکع سنت سے زیادہ کسی چیز میں آپ کے اندر حص نہیں تھا آپ اس کا احتمام ضرور کر دیتے تو یہ آپ دیکھئے کہ امت محمدیہ پر یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قلمہ لا الہ الا اللہ یہ جو عقیدہ ہے اللہ نے توحید یہ عقیدہ دے کر ہم کو کیا کیا ہم پر بڑا احسان کیا امت محمدیہ پر اللہ کا یہ بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ مختصر چیزیں مختصر عمل ہیں اور کتنا عجر ہیں کتنا عجر ہیں اس سے پہلے کے امتوں کو اللہ رب العزت نے فضلت نہیں عطا کیا یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے کہ مختصر وقت میں اور مختصر عمل کر کے ان کو بہت زیادہ عجر ملتا ہے اور اس سے پہلے کے جو امتیں تھی ان کے ہاں آمال زیادہ تھے اور عجر آمال زیادہ تھے عجر کم تھا محنت زیادہ تھی مزدوری کم تھی اور ہماری اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے دو رکعت ہلکی ہلکی رکعت اللہ کیا ثابت ہے ہلکی رکعت حریف عائشہ صدیقہ میں فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ہلکی رکعت پڑتے تھے ہلکی رکعت پڑتے تھے دو ہلکی رکعت آپ کو سنت پڑی ہے اور کیا آپ کو اتنا بڑا عجر ملے گا اور جو آپ سوچئے کہ جو فضل کی نماز نہیں پڑتے ہیں وہ اتنے بڑے عجر اس سے محروم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ورحب کو توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ